دوستو تاریخ گواہ ہے کہ ترک خلافت عثمانیہ میں کئی جنباز گزرے ہیں جن کی بہادری اور جرت کو دیکھتے ہوئے آج بھی بڑے بڑے جنگجو اپنا سر جھکا لیتے ہیں ایسا ہی ایک نام خیر الدین پاشا باربوسا کا بھی ہے جن نے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے لیکن ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی شاندار تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں ایسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات کی معلومات کو عام سے دور کیا گیا ہے جیسا کہ باربوسا کا نام ہم نے انگریزی فلموں میں بیری کزاک کے نام سے سنا ہے مگر حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلائی جاتا تھا دوستو آج کی ہماری فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خیر الدین پاشا باربوسا کی طاقت کا عالم کیا تھا جبکہ مزید یہ بھی بتائیں گے کہ اس حقیقی کردار کو ہالی ووڈ فلموں میں ڈاکو بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا مسلم بیڑا تشکیل دیا گیا اور پہلا بحری حملہ قبرس کے جزیرے پر کیا گیا اسلامی جہاز رانی میں ایک نام بزرگ شہریار کا بھی ہے جن کا سفرنامہ اجائب ہند چوتھی صدی ہجری کے عالم اسلام کے اکثر حالات بیان کرتا ہے پھر آتی ہے سولویں صدی عیسوی میں ایک اور نام اس فیرست میں شامل ہوتا ہے جو کہ عثمانیہ سلطان سلمان علی شان کے امیر البحر کی حسیت سے بہیر روم میں اپنی طاقت کی داک بٹھاتے ہوئے اپنی طاقت کی داک بٹھاتے ہوئے عثمانی سلطان سلمان کو وہ مرتبہ اور شان و شوقت دیوان میں نمائی کردار ادا کرتا ہے جس کے بعد آج بھی مورخ اسے سلمان علی شان کے نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ نام ہے امیر البحر خیر الدین پاشا باربوسا کا یورپ کو جن مسلم سالاروں نے ناکوں چنے چبوائے ان میں خیر الدین پاشا باربوسا بھی ایک ہیں جس نے کئی دفعہ مشترکہ یورپی افواج کو شکست دی اور ایک ایسی بحریہ کی تال میل ڈالی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک بہیرہ روم میں اپنی طاقت منواتی رہی یہی وجہ ہے کہ باربوسا کو عثمانی امیر البحر سے زیادہ یورپی مورخ بحر قضاق کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں یہ عظیم سپاہی سن 1475 اسوی میں یونان کے جزید میڈلی میں ترک سپاہی یاکوب آغا کے گھر پیدا ہوا اس کا نام خضر رکھا گیا خضر کے تین بھائی تھے علیاس، عروج اور اسک خضر اور اس کے بھائی نے اس دور کے مطابق جہاز رانی میں قدم رکھا اور بحری تجارت اور قضاق سے تعلق جوڑ لیا ابتدائی دور میں یورپی جہاز رانیوں میں چھوٹی موٹی چھڑپیں ہوتی رہتی تھی اور آہستہ آہستہ ان بھائیوں نے بہیرہ روم کے کئی جزیروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا بہیرہ روم کے قضاق علامتی طور پر کسی نے کسی بڑی حکومت کی سالاری کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے پرچم تلے سمندر میں مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں خضر اور اس کے بھائی عروج نے مصر کے مقبول سلطان عیسائی ریاستوں کے مقابلے کرنے کے لئے بحری جہاز حاصل کیے بحری قضاقی کے ساتھ ساتھ ہسپانیا سے مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہچانے کا کام بھی انہی بھائیوں نے اپنے ذمہ لے لیا عروج نے مسلم مہاجرین کے کئی جہاز حسپانیا سے شمالی افریقہ کے ساحل تک پہنچائے اسی وجہ سے اسے ایک بڑی شورت حاصل ہوئی اور اس کا نام احتراماً بابا عروج باربوسا رکھا گیا باربوسا کے معنی ہے سرخ دھاڑی والے چونکہ خضر اور بابا عروج دونوں کی دھاڑی سرخ تھی تو اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام باربوسا پڑ گیا اب دور شروع ہو رہا ہے باربوسا کا اس نے بہت زیادہ بحری جہاز اپنے ساتھ شامل کیے اور برتی کا عمل اپنی نگرانی میں سرانجام دیا عثمانیاں بحری فوج کو لے کر سب سے پہلے اٹلی کی مقبوضات پر حملہ کیا اور کئی جزیرے عثمانی حدود میں شامل کیے سن 1534 میں اس نے یونس پر قبضہ کیا اور وہاں کا حکمران مولا حسن فرار ہو گیا 1535 اسوی میں یورپ کے شہنشاہ چارلس پنجم جو کہ چارلس اول کے نام سے ہسپانیا کا بادشاہ تھا پوپ سوم کی ہدایت یورپی امیر البحر کو ساتھ لے کر یونس پر حملہ آور ہو گیا یہ حملہ ایک ماہ تک چلتا رہا اور بدقسمتی سے باربوسا کو یہاں شکست ہو گئی تو یونس کا حکمران ایک بار پھر مولا حسن بن گیا یونس کی شکست کے بعد خیر الدین پاشا باربوسا نے عثمانیہ بیریہ کو مزید طاقتور بنایا اور جدید جہازوں کے ساتھ یونس کے جزائر پر حملہ آور ہو گیا یہاں زبردست کامیابی اس کا مقدر بنی اور نیابی اس کا مقدر بنی اور وینس کی حکومت جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لئے سردرد بنی ہوئی تھی اپنی اکثر مقبضات گواہ بیٹھی اس میں ہسپانیاں روسی سلطنت وینس مالٹا اور کئی دوسرے جہاز ران شامل تھے اس مشترکہ یورپی افواج کا باربوسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے ڈٹ کر سامنا کیا پندرہ سو چوالیس عیسوی میں باربوسا نے سپین اور اٹلی کی مشترکہ بیڑے کو دوبارہ شکست دے دی یہاں تک کہ اس سال چارلس پنجم جو کہ یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا سلطان سلیمان کے ساتھ سلح کے معاہدے پر مجبور ہو گئی اس کے بعد باربوسا بطور امیر البحر کے عہدے سے ہٹ گیا اس سے پہلے وہ اپنی کئی شاگردوں کو عثمانی یا بحریہ کے لئے تیار کر چکا تھا مختصر یہ بات کہ باربوسا اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کی ایک بہت بڑی فیرست چھوڑ گیا اور ایک ایسی بحریہ قائم کر ڈالی جس کے بعد صدیوں تک عثمانی جھنڈا بہیرہ روم کے پارکوں میں لہراتا رہا سن پندرہ سو چھتالیس میں باربوسا کا انتقال استمبول میں ہوا اور آبنائے فاسفورس کے قریب ان کا مقبرہ قائم کیا گیا آج بھی ترک بہریہ کا ہر جہاز آبنائے فاسفورس سے گزرتے وقت امیر البحر خیر الدین پاشا باربوسا کے مزار کی طرف سلام دیتا ہوا گزرتا ہے دوسری جگہ اس عظیم عثمانی سلطان کو سمندری ڈاکو ثابت کرنے کے لئے کئی ہالی ووڈ فلمز بھی بنائی جا چکی ہیں جن میں مشہور زمانہ فلم پائرٹس آف دی کیریبین بھی شامل ہے اس سیریز کی پہلی فلم سن دوہزار تین میں ریلیز کی گئی اور پانچویں فلم گزشتہ سال آئی ہے اس پوری سیریز کی کہانی میں بحری قزاک کے گرد گھومتی ہے اور اپنی فلم کا ویلن ایک بحری جہاز کا کپتان ہے جو کہ مختلف بحری جہازوں کو لوٹتا ہے اور دیگر جرم بھی کرتا ہے جن کا تعلق بحری سفر سے ہے اور اس میں ویلن کا نام رکھا گیا ہے کیپٹن ہکٹن باربوسا اگرچہ اس کردار کو مسلم نہیں دکھایا گیا مگر باربوسا کا نام استعمال کر کے فلم سالوں نے روایتی مذہب اور تاثر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخی جائدات کا